ایک اور نام کامران اکمل صاحب کا وہ پتور اعتجاج دس بردار ہو گئے جنہیں لیا جا رہے وہ کھیل نہیں رہے یہ کیا معاملہ ہے بھئی سلور کیٹیگری میں بھی آ تو گئے نا دیکھیں کامران اکمل کی خدمات تو ہے اویس پشاور ظلمی کے لیے جب سے دوہزار سولہ سے یہ شروع ہوئی پاکستان سوپر لیگ کامران اکمل اس سے لے کر اب تک پشاور ظلمی سے ہی وابستہ رہے اور پھر دوہزار سترہ میں جب پشاور ظلمی کی ٹیم نے یہ چیمپنشپ جی تھی فائنل میں انہوں نے کوئٹا کو لاہور میں ہرایا تو کامران اکمل بھی اس ٹیم کا حصہ تھے آن اینڈ آف بڑی اچھی ان کی پرفارمنس رہی ہے سینئر پلئیر ہے لیکن ان کو کیٹیگری سے ڈیموٹ کیا گیا جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے ویڈرو ہونے کا اعلان کیا لیکن محمد عامر کو دیکھیں ان کو بھی کراچی کنگز نے ایک کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری میں ڈیموٹ کیا پہلے انہوں نے خبریں چلائیں دھمکی دی کہ کسی اور فرینچائز کو جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی سبز جنڈی نظر نہیں آ رہی تو پھر انہوں نے وہی پرانی تنخواہ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ پرفارم کرتے ہیں تو پھر کٹیگری آنے والے دنوں میں چینج ہو سکتی ہے بہت مشکل لگتا ہے ویس کیونکہ لیمٹیشنز ہیں نا جیسے اگر پلائٹینیم کٹیگری کا ایک کھلاڑی ہے اس کو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر سے لے کر ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر تک کے درمیان ملتے ہیں پیسے تو پلائٹینیم کٹیگری میں ہر کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائے پھر اس کے بعد ڈائمنڈ کٹیگری آتی ہے اور دیگر کٹیگریز ہیں ڈائمنڈ میں بھی تقریباً اسی پچاسی سے لے کر آگے تک جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کھلاڑیوں نے اپنے فائننشل اس کو بھی دیکھا اور ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ لیگ ہو رہی ہے آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں بگ بیش ابھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایمریٹس کرکٹ لیگ ہوگی بنگلہ دیش پریمیر لیگ ہو رہی ہے انگلینڈ میں وہ ہنڈرڈ بالز کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ملہب دنیا بھر میں کرکٹ لیگز ہو رہی ہیں کیرابین پریمیر لیگ ہو رہی ہے سوائے ساؤتھ افریکہ کے جہاں کی لیگ رک گئی تو دنیا بھر میں لیگز ہو رہی ہیں تو کھلاڑی چاہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا کرکٹ کیریئر زیادہ عرصے کا نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنی انکم کو بڑھائیں پیسے کمائیں اسی لیے کھلاڑی اس طرف راغب ہو گئے اور ایسے میں ہمارے لیے یہ بھی بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوگا کہ اتنی ساری لیگ سے درمیان ہم اپنی لیگ کے لیے ونڈو کیسے سیلیک کریں جہاں پر کلیش نہ ہو بڑا ایس آپ نے ویلیٹ پوائنٹ ریز کیا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایڈجس کریں اب آپ دیکھیں نا عموماً پی ایس ایل جو ہے وہ فروری کے مہینے میں ہوتی ہے لیکن اس مرتبہ جینوری میں اسے شروع کر رہے ہیں کیونکہ آسٹیلیا کی ٹیم مارچ میں پاکستان آ رہی مارچ اپرید میں وہ پاکستان میں دین ٹیس تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوینٹی کھیلے گی تو ہمارے لیے مشکل تو ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک کرانی ہے یہ ہمارا برینڈ بن چکا ہے اور اس سال بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کوویٹ کے ٹیس پوزیٹیو آیا ہے رک گئی لیگ پھر ابودابی شفٹ ہو گئی تو ایک چیلنجنگ ٹاسٹ تو ہے اورگنائزرز کے لیے اب دیکھتے کہ یہ ساتھویں جو ہے یہ لیگ کس طرح سے کتنی کامیاب ہوتی ہے